محمد آمیر خان محمد آمیر خان کی محمد آمیر خان تھے ابھی پرسو بدھوار کو ان کا ندھن ہو گیا ہے محمد آمیر خان نے کوٹ میں لمبی لڑائی کے بعد سیتا پور کی شتروں سمپتیوں پر مالکہ نحق تو حاصل کر لیا مگر اتراخن کی ہزاروں کروڑوں کی سمپتیاں انہیں نہیں مل سکی راجہ محمد آمیر خان اپنے پیچھے اپنے دو بیٹے محمد آمیر احمد خان ارث علی خان اور محمد آمیر حسن خان کے علاوہ اپنی پتنی رانی ویجیہ خان کو چھوڑ گئے ہیں بتاتے ہیں راجہ محمد آمیر محمد خان کے پاس قریب پچاس ہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی سمپتی تھی بتاتے ہیں کہ راجہ اپنی پوری جندگی صرف اسی میں گجار دی کہ وہ یہ کوٹ کو یہ بتاتے رہے کہ وہ ستروں نہیں تھے بھارت کے وہ مطر تھے آپ کو یہ بتاتے تھے آجادی کے بعد سے راجہ کی ساری سمپتیاں وہ ستروں سمپتی گھوشت کر دی گئی تھی راجہ کی بتاتے ہیں پچاس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کی سمپتیاں تھی جو ہندوستان ہی نہیں بی دیسوں میں بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کئی دیسوں میں راجہ کی سمپتیاں تھی راجہ محمد آباد کا نام اس وقت بھی سرکیوں میں رہا جب ستروں سمپتی ادھینیم کے تحت سرکار دوارہ ان کی سمپتیوں کو سب تکر لیا گیا تھا اس کے بعد اپنی ویراست کو واپس پانے کے لیے انہوں نے چار دشک تک لمبی کانونی لڑائی لڑی تھی راجہ محمود آباد نے اپنی شتروں سمپتی کا مالی کا نحق 2005 میں حاصل کر لیا لیکن 2010 میں تتکالین UPA کی سرکار نے شتروں سمپتی ادھینیم میں سنشودھن کر دیا اس سے راجہ محمود آباد کی سمپتیاں بھارت سرکار کے آدھین ہو گئیں حالانکہ راجہ نے سپریم کورٹ میں اس ادھینیم کو چیلنج بھی کیا تھا راجہ محمود آباد کی سمپتیاں بھارت کے ساتھ ساتھ بیدیشوں میں بھی ہیں جن کی قیمت قریب 50,000 کروڑ روپے ہے سیتاپور جلے میں پریم نگر پوری کولونی راجہ محمود آباد کی زمین پر وسی ہے تو وہیں جلے کے پولیس کپتان کا بنگلہ ہو یا ڈی ایم کی پرانی کوٹھی یا پھر جلے کے سی ایموں کا بنگلہ سب راجہ محمود آباد کی جگہ پر ہی ہیں سیتاپور کے ڈی ایم بنگلہ ہے جو یہ کافی لمبا چوڑا بنگلہ بتایا جاتا ہے بتاتے ہیں کہ سیکڑوں بھیگے کا یہ بنگلہ ہے اس میں کسی سمیں جو سیتاپور کے ڈی ایم ہوتے تھے ان کا یہ بنگلہ ہوا کرتا تھا اسی میں وہ رہتے تھے اور یہیں سے سب کو سنچالیت ہوتا ہے لیکن اب آپ کو بتا دیں بات ہے سن 2005 کی 2005 میں راجہ محمود آباد محمد امیر محمد خان نے سپریم کورٹ سے اپنی ساری سمپتیوں کو ریلیز کرا لیا اور اس کے بعد وہ ساری سمپتیاں ان کی کھالی ہو گئیں سیتاپور کا ڈی ایم بنگلہ ہو یا سیتاپور کا ایس پی بنگلہ ہو یا سی ایم او کا آواز ہو یہ ساری سمپتیاں سرکار کے قبضے سے کھالی ہو گئیں تھیں اور ڈی ایم کا ایک نیا بنگلہ بن گیا جہاں پہ ڈی ایم صفٹ ہو گئے اور جو سیتاپور کے ایس پی تھے وہ پولیس لائن میں رہنے لگے یہاں تک کی سی ایم او جو تھے وہ آنکھ سپتال میں بنے ایک بنگلے میں رہنے لگے تھے لیکن دو ہزار دس کی تتکالین یو پی ایس سرکار نے ایک ادھیا دیش پارت کیا اور اس کے بعد راجہ کی ساری سمپتیاں پھر سے جبت کر کے اس کو کسٹوڈین میں لے لیا اس کے بعد بھی راجہ اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ گئے اور وہاں انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ واد بھی دائر کیا لیکن راجہ کی پوری جندگی یہ بتانے میں ہی گجر گئی کہ راجہ جو ہے وہ سترو نہیں ہے وہ بھارت کے مطر تھے راجہ محمود آباد میں شروعاتی شکشہ لاؤ مارٹینر کالیج سے لینے کے بعد لندن کی کیمبریج نیورسٹی سے ڈاکٹرڈ کی ڈگری بھی لی اور وہی پڑھایا بھی راجہ پریوار کا ہونے کے باوچود راجہ بہت ملنسار تھے بتاتے ہیں کہ راجہ کبھی چھوٹے بڑے امیر گرید کا بھید بھاو نہیں کرتے تھے لوگوں سے ہمیشہ گلے لگ کر ملتے تھے